اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیریوس سے ہوں گے تو چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے بنائی ہے پٹاٹو کٹلس یا پھر آلو ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں اسے اس کے لئے میں نے تین عدد لیے آلو اور دو میں نے اس میں انڈے استعمال کیے ہیں ایک گاجر جو کہ قدو کش کی ہے میں نے اور تھوڑی سی بند گو بھی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے اسے جو گاجر تھی ان کو میں نے تھوڑا سا سوتے کی ہے دو منٹ کے لئے فرائی کیا ہے فرائی کہہ سکتے ہیں اس کو فرائی کیا ہے میں نے دو تین منٹ اس کو کرنے کے بعد میں نے اس میں بند گو بھی ڈالی ہے اور اس کو بھی سیم اسی طرح میں نے دو تین منٹ کے لئے ہلکا سا فرائی کیا ہے دو تین منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی کالی میڈ چیڑ کیے ایک چمچ اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اٹ کیے یہاں پہ میں اس میں سویا سوس تھوڑا سا اٹ کیے ایک چمچ ایک چمچ سرکا اور ایک چمچ ہی میں نے چلی سوس اٹ کیا اس میں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں یہاں پہ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اور جب ان کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے میں نے تو پھر اس میں میں نے جو قدوکش کیے تھے آلو اور جو انڈے تھے وہ اس میں ایڈ کی ہیں آپ لوگ میش بھی کر سکتے ہیں میشر سے یا پھر کوٹ سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ اس میں قدوکش کیا آلو اور جو انڈے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ ایک کپ جو بوائل چکن کیا ہوا تھا اس کو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بلکل باریک باریک ریشے ٹائپ ریشے سے بھی بہت باریک تھا اب چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ بھی کر سکتے ہیں اور جب ان کو دو منٹ کے لیے ہلکا سا اس کو فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد ان کو مکسٹر جو تھا وہ ایک کسی بڑے کھلے برطن میں نکال لیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے میں نے آدھے گھنڈے کے لیے فریچ میں رکھا تھا تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا مکسٹر ہماری سٹی میں جو ہے بارش بہت زیادہ پیز ہو جو ہے جو ٹکیوں کی کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے لیا تین انڈے اور ان میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کیے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے ایک چھٹکی کہہ سکتے ہیں کالی مرچ ایڈ کی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے دو چمچ مایونیز اور دو چمچ چکن مایونیز وہ ایڈ کی ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے چلیں جی ہمارا مکچر جو ہے وہ ریڈی ہے پھر میں نے ٹکیاں بنائی ہیں اور پہلے انڈے کی کوٹنگ کی ہے اور اس کے بعد ہی میں نے اس کی کرمز کی کوٹنگ کی ہے میرے پاس مولڈ نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس اگر اس کا مولڈ ہو تو آپ اس میں بنائیں ہاتھ سے بھی بہت زیادہ اچھی اور گول بن جاتی ہیں سیم اسی طرح میں نے باقی کے جو کٹلس تھے ان کو بنائیا اور تھوڑی کے لیے میں نے اس کو رکھیا فریچ میں سٹاٹ کر دیا ہے بہت ہی سلو آنچ پہ میں نے اس کو ہیٹ کیا تھا آئل کو اور پھر ایک ہی کر کے میں نے ساری جو ٹکیاں بنائی تھی وہ میں نے آئل کے اندر ڈال دیا ہے اگر زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو پھر جو ٹکیاں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں ان کو زیادہ پراؤن نہیں کرنا بہت ہی کم پراؤن کرنا لائٹ پراؤن پانچ یا دس منٹ لگے پانچ منٹ یا دس منٹ لگے ہیں ان کو فرائی کرنے میں مجھے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی ویدر اچھا ہو تو پھر ایسی چیزیں بنانی چاہیے ہماری کٹلس جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہیں بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں ایسی چیزیں مجھے امید ہے میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیا کریں بہت ٹیسٹی اور کرنچی کرنچی جو یہ یا لو کی ٹکیاں تھے وہ بنی ہیں اور بہت ٹیسٹی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر ریسپی اچھی لگے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اللہ حافظ